آپ کا سوال پبلک کا میں کیا جیل میں بند مافیا مختار نئی پلاننگ کر رہا ہے کیا وہ اپنے گینگ آئی ایس وان نائن ون کی کمان کسی اور کو سونپ چکا ہے کیا مختار کس پلاننگ کی بھنک یوگی آدھتنات کو لگ چکی ہے یو پی کے غازی پور سے لے کر لکھناؤ اور باندہ سے لے کر مو تک ان سوالوں کو لے کر تفتیش کی جا رہی ہے دوسری طرف کانون کی جو فائلیں کھل رہی ہیں وہ مختار کے لیے نئی اور بڑی مصیبتوں کی گواہی دے رہی ایک دن میں مختار اینڈ فیملی پر دو دو مقدمیں درج ہوئے ہیں گناہوں کی ان ڈائریز میں کیا کیا لکھا ہے اور اس کے لیے یوگی کی پولیس کی تیاری کتنی بڑی ہے دیکھئے سوال پبلک کا کی پہلی ایکسکلوزیف ریپورٹ یہ رہی موافیہ مختار اینڈ فیملی پر کیس نمبر چھانبے جس میں مختار انساری مختار کے پتنی آفشہ انساری اور پیٹے ابباس انساری پر کیس درج ہوئے ہیں مختار انساری کے دونوں سالیں انور شہزار اور آتف رضا سمیت ایک اور گرگے پر بھی ایف آئی آر اسی ایف آئی آر کے ساتھ پانچ بار ودھاک رہے اور تمنچے کے بوتے پوروانچل پر دھمک دکھانے والے مختار انساری کی مشکلیں اور بڑھ دیں ادھر باندھا جیل سے انپوٹ کی بیرک کے اندر مختار بہت بے جینک اس کی رات کی نینگ غائب ہو چکی ہے جو مافیہ کبھی دنہ دن گولیاں برساتا تھا ریوالور کے ٹرگر سے بے خوف کھیلتا تھا بے کسوروں کا خون بہاتا تھا اسے اب خود کی جان کتنے فکر کی وہ کبھی جیل سے باہر نہیں جانا چاہتا خاص کر مافیہ آتیق احمد کے مرڈر کے بعد آتیق کے مرڈر کے بعد مافیہ مختار دھرا ہوا ہے وہ کوٹ نہیں آنا چاہتا ہے اس لیے بار بار ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوٹ میں پیش ہونے کی گوہار لگا رہا ہے بیٹر شکروار کو بھی یہی دیکھنے کو ملا جب باندہ جیل سے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی شامل ہو گا حالانکہ اسی دن مختار انساری کی بہو اور اباس انساری کی پتنی نکھت کو اس گراؤنڈ پر سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی کہ اس کا ایک سال کا بچہ ہے نکھت کو گیارہ فروری کو عوید روپ سے چترکوٹ جیل میں اباس انساری کے ساتھ ملاقات کرتے پکڑا گیا کیا نکہت ہی مافیا مختار کا سامراج سمح لے گی کیونکہ یو پی کے سی ایم ادتنات یوگی نے مافیا مختار ان فیملی کی لیڈ توڑ دی ہے جس اس افزال انساری کو انسار فیملی کا بیک مون کہا جاتا تھا اس کا غرور بھی چور چور کر دیا گازہ پور ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے بی ایس پی کے پورو سانسد افزال انساری کو گینگسٹر ایکٹ کے تحت چار سال کی سزا سنائی اس سزا کے اعلان کے بعد سانسد کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا سانسد کو سزا ملنے کے بعد جن پر دین تو ادنیم کے تحت اس کی سنسد سدسیتہ ختم ہو گئی وشش کورٹ کے فیصلے کو پورو سانسد نے ہائی کورٹ میں چنوٹی دی ہائی کورٹ نے سزا پر روک تو نہیں لگائی لیکن افزال کو زمانت دی تھی جس کے بعد راجس سرکار نے انساری کی سزا بڑھانے کی مانگ علاہباد ہائی کورٹ سے کی مطلب یوگی سرکار افزال انساری کو رکتی بھر بھی ریایت دینے کے موڈ میں نہیں اب مافیا مختار انساری کی بہن بھی یوپی پولس کے ریڈار پر آ گئی ہے کتوالی محمد آباد میں مختار انساری کی بہن اس کے قریبی شمیم احمد کے خلاف زمین کی ہرہ فیری معاملے میں مقدمہ درست کر آیا گیا ہے شمیم احمد محمد آباد نگر پالکہ کا ادھکش بھی رہ چکا ہے ادھشاہ سے ادھکاری محمد آباد وریندر کمار راب کی تحریر کی مطابق کازی پورک ایک سرکاری زمین پر تعلاب مختار کے اشارے کے بعد کاغذوں میں ہیرہ فیری کر مختار کی بہن فہمیدہ کی ساس کے نام درج کرا دیا بعد میں زمین مختار انساری کے بہن کے نام کرا دی گئی اس کے بعد زمین کی پلوٹنگ کرائی گئی اور کل چودہ لوگوں کو زمین کے پلوٹس بیچ دیے گئے اب ان کے خلاف ادھارہ چار سو بیس چار سو سرسٹھ چار سو اڑسٹھ اور ایک سو بیس بی کے تحت ماملہ درج کیا گیا اس کے علاوہ گازی پورکی صدر کوتوالی میں مختار انساری اس کے پتنی افشا انساری اور بیٹے عباس انساری خلاف جنائیہ کے اس درج ہوا یہ مقدمہ ابو فقر خان کے نام کے ویعپاری نے کروایا ہے آروپیے کے اس ویعپاری نیتا کو دو ہزار بارہ میں لخنوں جیل میں بلا کر مختار انساری نے دھمکی دی ویعپاری کی ہومیپتی کالج روجہ کے سامنے والی زمین عباس انساری کے نام کرنے کو کہا درسل مختار کی گناہوں بہت لمبی اسے ایک میں سزا ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں سنوائی شروع ہو جاتی ہے تاکہ اسے اس کے گناہوں کی سزا دی جا سکے سترہ گرس کو بارہ منگ کی ایمبولیس اور گینگسٹر معاملے میں سنوائی ہونی دو ستمبر کو مافیہ مختار کے گناہوں کی کتاب کھوٹ کے سامنے کھولے گی یوگی راج میں مختار انساری کے پاس اب نہ تو باہو بلیواری پہچان بچی نہ مختاری بچی یوگی نے مختار کے پورے کرائم سنڈیکیٹ کی کمار توڑ دی آنکھڑوں کی نظر میں دیکھیں تو ساٹھ سال کے باہو والی مختار پر ساٹھ سے زیادہ کیس درجہ ہیں سات راجوں میں پہلے مختار کے کالے سامناجے میں قریب ساتھ سو کروڑ کی پروپرٹی پر کاربائی ہو چکی ہے دوزار سترہ سے پندر آگس دوزار بائیس تر مختار کی بائیس کروڑ کی چل سمپتی زبط ہو چکی ہے دو ارب اسی کروڑ کی سمپتیوں پر بلڈوزر چل چکا ہے ایک ارب بیاسی کروڑ سے زیادہ گینگسٹر ایک کے تحت زبط ہو چکی ہے تو وہیں اگس دوزار بائیس تک چار سو ارتالیس کروڑ کی سمپتی زبط کر مختار کی کمر توڑ دی یوگی نے مختار سے اس کی پہچان اور رام چھین لیا یوگی اس کے سامناجے کو ختم اور دھوست کر رہے ہیں پچھلے ایک سال میں مختار کے کئی رشداروں اور گرگوں پر آکشن ہوا دوسرے فیز میں مختار کی دوسرے دیس کروڑ کی سمپتی کو زبط کیا گیا لخنوں میں ماں اور بھائی کی آٹھ کروڑ کی سمپتی سیز ہوئی مختار کے قریبی محمد سہیل مجاہد کی ڈیڑھ کروڑ کی سمپتی زبط ہوئی شوٹر اومیش رائے کی چار کروڑ ساٹھ لاک کی سمپتی زبط ہوئی اومیش کی ماں کی ساٹھ لاک کی سمپتی زبط ہوئی اس کے علاوہ مختار کی ایک سو ستائیس کروڑ کی بینامی سمپتی زبط ہوئی یعنی پچھلے چھ سال میں مختار اور اس کے سہیوگیوں کی کل 671 کروڑ کی سمپتی پر کاروائی ہو چکی ہے ایک طرف یوگی سرکار مافیا کی سمپتی پر کاروائی کر رہی ہے زبط کر رہی ہے تو دوسرے طرف قانون کی تحت سزا بھی مختار کو پہلی بار سزا ملی جان سے مارنے کے دھمکی کے معاملے میں 21 ستمبر 2022 سات سال جیل کی سزا 23 ستمبر 2022 کو گینگسٹر ایک کے تحت پانچ سال کی سزا 15 دسمبر 2022 کو عبدیش رائے مرڈر اور ایڈیشنل ایس پی پر حملے میں مختار کے خاتے میں دس سال کی سزا اور 29 اپرل 2022 کو گینگسٹر ایکٹ میں دوسری پاتے ہوئے مختار کو دس سال اور جیل میں رکھنے کا عدیش 5 جون 2023 کو مختار کو پہلی بار مرڈر کے مول مقدمے میں سزا ملی کرشناند رائے مرڈر کیس میں مختار کو مرقید ہوئی اتر پردیش کی سیاست ہویا زرایم کی دنیا مختار انساری و پریوار کا سکہ ہمیشہ چلتا رہا لیکن سرکار میں آنے کے بعد یوگی سرکار نے مافیاوں کی آردھے کمر توڑنے کے ساتھ سیاست پر ویرام لگا دیا اسے اتفاقی کہیں گے کہ پتا مختار اور بیٹے عباس کی راجنیتی کرائیم اور ایف آئی آر لسٹ لگ بگ ایک جیسی مختار پر جب پہلا کیس درج ہوا تب وہ پچیس سال کا تھا عباس پر پہلا کیس درج ہوا تب عمر ستائیس سال مختار انساری نے انیس سو چھانوے سے دوزار سترہ مہو سیر پر قبضہ کیا اب باس انساری بھی پہلی بار مہو سیر سے بدھائیت بنا خود کو سیف رکھنے کے لیے مختار انساری نے پنجاب کی جیل کو چنا اسی طرح بھگوڑا باس پہلے پنجاب ہی بھاگ کر گیا پتا کی طرح چشمہ پہننے والے باس انساری نے اسی سکرپ کو آگے بڑھانا چاہا اس کے لئے تمام سارے داؤں پیچ اس نے سیکھے کہتے ہیں کہ اپنی ہنک کو مضبوط کرنے کے لیے باس نے جیل میں جا کر مختار سے مختاری سیکھی تھی مختار نے جیل میں رہ کر بیٹے کے لیے سیاسی فیلڈنگ کی پہلے سماجوادی پارٹے کے نیتاؤں سے سمپر کیا اور جب دوزار سترہ میں بات نہیں بنی تو سبھاسپا کے ٹکٹ پر چنار اڑایا حالانکہ داؤں پھیل ہو گیا لیکن دوزار بائیس میں سبھاسپا کے ٹکٹ پر ویدھائک بنا یوگی راج میں اس کی ہنک نکل گئی نومبر دوزار بائیس میں بارہ گھنٹے کی پوچھتاش کی بعد اب باس کو ایڈی نے حراست میں لیا اس کے بعد تھے وہ جیل میں بند ہے مختارن بردھرز یا کہیں کہ مختارن فیملی کا سیاسی رسو قریب قریب ختم ہو چکا ہے افضال انساری کی سانسہ دی گئی تو نہ سماجوادی پارٹی سامنے آئی نہ بہوجن سماج پارٹی جسے ایک بات ساف کی سبھی نے موہ موڑ لیا لیکن جس پارٹی کے سمبل پر اب باس چناؤ اڑکر ویدھائک بنا اب وہ پارٹی انڈیے میں شامل ہو چکی انڈیے کا حصہ نہیں ہے وہ سپا کے مقیاس لکلے سیادو جی جو جن کی پارٹی سویم اب سماپکووادی پارٹی بننے والی ہے انہوں نے کہا ہے ایسا انہوں نے مجھ سے بھی بات کر کے بتایا تھا انڈیے کا حصہ سوندیو بہت سماج پارٹی ہے کوئی انساری پریواد نہیں ہے یوگی کا میسیج لاؤڈ اینڈ کلیر ہے مختار کی ساری مختاری ہوا ہوگی مختار نے جو گناہ کیا اس کا حساب قانون کے مطابق ہوگا اور جو خوف اس نے کھڑا کیا اسے ڈھا کر انصاف کی عمارت کھڑی کی جائے گی بیرو ریپورٹ ٹائمز ناونا بھار تو ایک طرف مافیا گریز سے آزادی کی تیاری چل رہے ہیں تو دوسری طرف چاند پر ترنگا فہرانے کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں کل جب بھارت اپنا 77 سوطنططہ دیوس منا رہا ہوگا تب چاند پرتوی سے اپنی سب سے زیادہ دوری پر ہوگا پرتوی چاند سے بہت زیادہ دوری پر ہوگا لیکن چاند کے سب سے قریب ہوگا بھارت کا چندریاں 3 20 سال پہلے دیکھا گیا مون مشن کا سپنا کیول 9 دن بعد پورا ہونے والا ہے بھارت کے اس مون مشن کے وقت ہی دنیا کے کئی دیش سپیس کی ریس میں لگے ہوئے ہیں چائنہ روس جاپان جیسے دیش بھی چاند فتح کرنے کی ہوڑ میں ہیں پر سب کو پچھاڑتے ہوئے 77 سال بعد چاند پر کیسے کامیاب ہوگا بھارت کا آپریشن 15 اگست دیکھئے سوال پبلک کا کی دوسری ایکسکلوزیو ریپورٹ 3 2 1 0 چاندریاں 3 چاند سے ماتر 800 کلومیٹر دور ہے جیسے جیسے ایک ایک دن بیت رہا ہے ویسے ویسے چاندریاں 3 چاند کے قریب پہنچتا جا رہا ہے بھارت اپنا 77 سوطنترتا دیوست بنا رہا ہے تب چاندریاں اپنے سفر کا ایک اور مہترپون بڑاو پورا کر رہا ہے لونج کے بعد سے چاندریاں 3 نے آج سٹیج پار کیے ہیں اور اب چاند کی چوتھیک اکشہ میں پرویش کر چکا ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ بھارت کے مون میشن کو سوطنترتا دیوست پر دو دشک پورے ہو رہے ہیں دو دشک پہلے 15 اگست دو ہزار دین کو ترکالین پردھان منتری اٹل بہاری واجبہی نے پہلی بار چاندریاں میشن کی گھوشنا کی تھی جو سپنا آج سے دو دشک پہلے دیکھا گیا وہ اپنے مقام تک پہنچنے والا ہے چاندریاں 3 کی چاند کی یاترہ کو ختم ہونے میں ماتر 9 دن کا سمیں باقی رہ گیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی اگوائی میں آج بھارت کے ویگیانک پورا کر رہے ہیں اس سپنے کو لگ بھگ 20 سال پہلے سب سے پہلے 15 اگست کو پورو پردھان منتری اٹل بہاری واجبہی نے دیکھا تھا لالکلے کی پراشیر سے اٹل بہاری واجبہی نے مون مشن کے ابھیان کی لانچنگ کا اعلان لالکلے کی پراشیر سے کیا اس کے بعد اس رو نے اسے ٹارگٹ کے روپ میں لیا 23 اگست شام شاہے پانچ بجے اگر سوفٹ لینڈنگ کرانے میں بھارت کے انترکش ویگیانک سفل ہوتے ہیں تو انترکش ویگیان کے چھتر میں امریکہ روس اور چائنہ کے بعد اس اپلبدھی کو حاصل کرنے والا بھارت سب سے بڑا چوتھا دیش بن جائے گا چندریان دو کے ادھورے مشن کو پورا کرنے کے لیے چندریان تیم پلان کیا گیا چودھا جولائی دوہزار تیئس کو چندریان تیم کو شری ہری کوٹا سے لانچ کیا گیا LVM3M4 راکٹ نے چندریان تیم کو دھرتی کی ککشا میں پہنچایا 15 جولائی کو پہلی بار اس کا اوربٹ بدلا گیا اس کے بعد 17 جولائی کو دوسری بار چندریان تیم کا اوربٹ بدلا 22 اور 25 جولائی کو بھی چندریان تیم کے اوربٹ بدلے گے اور پھر ایک اگست کو چندریان تیم نے بھرتی کی ککشا چھوڑ کر چندرما کی طرف اپنی یاترہ شروع کی 5 اگست کو چندریان تیم چندرما کی ککشا میں پہنچ گیا 6 اگست کو چندرما کی ککشا میں چندرما کی چندرما کی چندرما کے اور کھر پہنچا دیا گیا اب چندریا چاند کی چوٹی آربیٹ میں داخل ہو چکا ہے گر اب چندریان چاند کے دیڑھ سو کلومیٹر گوڑا ایک سو ستتر کلومیٹر والی ککشا کے چکر لگا رہا ہے اس رو نے ٹویٹ کیا چندریان کو چندرما کی ستا کے نزدیک لانے کی پرکریہ شروع آج کی گئی پرکریہ کے بعد چندریان تین کی ککشا گھٹ کر دیڑھ سو کلومیٹر گوڑا ایک سو ستتر کلومیٹر رہ گی اس رو نے بتایا کہ اگلی پرکریہ کو سولہ آگست کو سوبے قریب ساڑھے آٹھ بجے پورا کیا جائے گا اس رو نے ابھیان کے آگے بڑھنے پر چندریان تین کی اور پیٹ دھیرے دھیرے گھٹانی شروع کی ہے اور اسے چاند کے ساؤت پول کے پاس لانے کے پروسس کو پورا کر رہا ہے چندریان تین اس وقت کہاں ہے اس کی جانکاری اس رو نے ٹیکنیکل بھاشا میں بھی اب اسے آسان بھاشا میں سمجھتے ہیں آج کے پروسس کے بعد چندریان تین کی ککشہ گھٹ کر ڈیٹھ سو کلومیٹر گوڑا ایک سو ستتر کلومیٹر رہ گئی ہے چاند کی آرکٹ میں پوائنٹ ہوتے ہیں پیریلیون اور اپیلیون پیریلیون کا مطلب چاند کی آرکٹ کا وہ حصہ جہاں سے کوئی سپیس کرافٹ چاند کی سب سے قریب ہوتا ہے اور اپیلیون کا مطلب چاند کے آرکٹ کا وہ حصہ جہاں سے کوئی سپیس کرافٹ چاند سے سب سے دور ہوتا ہے اس سمیں چندریان تین چاند کی چوتھی اوربٹ کے پیریلون میں ہے اور چاند سے اس کی دوری 1500 کلومیٹر ہے چندریان تین صرف اپنے سائنٹیفک سفر پر نہیں چلا بلکہ بھارت کا بھروسہ لے کر بھارت بھی چاند کے راستے پر گیا ہے ویگیانکوں کا وشواس لے کر مون مشن پر نکلا ہے چندریان تین کا سفر جتنا دلچسپ ہے آگے کی چنوٹیاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں جیسے جیسے چندریان تین چاند کے اور نزدیک پہنچے گا ویسے ویسے یہ پورا پروسس اور جٹل ہوتا چلا جائے گا چندریان تین کے اگلی پرکریہ 16 اگست کو شروع کی جائے گی اور چندریان تین ایک اور ککشہ کم کر کے چاند کے قریب پہنچ جائے گا اس کے بعد 17 اگست کی تاریخ اس رو کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس دن چندریان تین کے پروپلشن موڈیول کو لینڈر سے الگ کیا جائے گا چندریان تین کے لینڈنگ موڈیول میں وکرم لینڈر اور پرکیان روبر شامل ہیں اس کے ساتھ ہی چندریان تین کا لینڈنگ موڈیول چندرما کے اور قریب پہنچتے ہوئے سو گوڑا سو کلومیٹر لونر آر بٹ میں پہنچ جائے گا 18 اگست کو چندریان تین چندرما کے اور قریب پہنچتے ہوئے سو گوڑا تیس کلومیٹر لونر آر بٹ میں دستک دے گا اور انت میں تیس اگست کی شام پانچ بج کر سینتالیس منٹ پر چندریان تین چندرما کی ستہ پر سوفٹ لینڈنگ کے لیے اپنے آنتیم تیس کلومیٹر کا سفر شروع کرے گا چندریان تین کے پروپلشن موڈیول کا وزن دوہزار ایک سو اٹالیس کیلو ہے اس کے مشن لائف تین سے چھے مہینے کی ہے 17 اگست کو اسی پروپلشن موڈیول سے لینڈر اور روور کو الگ کر دیا جائے گا چندریان تین کے لینڈر کا نام وکرم اور روور کا نام پر Suele چندریان دو کے لینڈر اور روور کا بھی یہی نام تھا وکرم لینڈر کا وزن 1726 کلوم ہے اور یہ چاند پر ایک دن بطائے گا چاند کا ایک دن دھرتی کے ایک دن کے برابر نہیں ہوتا بلکہ چاند کا ایک دن دھرتی کے لگ پک 14 دن کے برابر ہوتا ہے پراجیان روور کا وزن 26 کلو ہے اور اس کی مشن لائف دھتی کے 14 دن کے برابر ہے پراجیان روور وکرم لینڈر کے لینڈ ہونے کے بعد باہر آئے گا سولر پینل کی مدد سے یہ پاور جنریٹ کرے گا یہ صرف لینڈر سے کمیونکیٹ کر سکتا ہے یعنی روور لینڈر کو ڈیٹا بھیجے گا اور لینڈر اس ڈیٹا کو آگے پہنچائے گا چندریاں 3 اب اسی دور میں پہنچ رہا ہے جہاں چندریاں 2 اسفل ہوا تھا چندریاں 3 کے لیے یہی سب سے بڑا چنوٹی پورن سمیں ہے پہلی چنوٹی لینڈنگ موڈیول کی سرفیس سے کنیکٹیویٹی بنائے رکھنا ہوگی دوسری اور سب سے بڑی چنوٹی سوفٹ لینڈنگ ہوگی چندریاں 3 کو سوفٹ لینڈنگ کے لیے تیار کیا گیا حالکہ اس رو کا کہنا ہے کہ کسی بھی ستتی میں چندریاں 3 چندرما پر لینڈ کرنے میں سکشم ہے پچھلی بار چندریاں 2 کے سمیں آخری دو کلومیٹر میں پہنچ کر جو ہے لینڈر سے سمپرک ختم ہو گیا تھا اور تب یہ سمجھ نیا تک کیا ہوا بعد میں پتا چلا کہ وہ درگھٹنا گرست ہو گیا لیکن اس بار پوری امید ہے کیونکہ لینڈر زیادہ مضبوط ہے لینڈر میں بہتر سنسر لگے ہیں لیسر بیسٹ ہیں اور ریڈیو فریکنسی بیسٹ ہیں جس کے آدھار پر اس کی گتی کی اس کی جو اتار کی جو ہے پرکریہ اس کو بہتر طریقے سے سمپادت کیا جا سکتا ہے چندریاں 3 کی لانچنگ کے سمیں بیم موڈی فرانس میں تھے ایک طرف بھارت چاند کو چھونے کے اپنے ساتھ چندریاں سے سمپادت کیا جا سکتا ہے چندریاں سے سمپادت کیا جا سکتا ہے چندریاں سے سمپادت کیا جا 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 سمپادت کیا ج مٹی کی سنرچنا اور چاند کی ستے کے بہت ہی پتلے باہری واتاورن میں موجود پلازما اور دھول کی سٹڈی کرے گا بھارت اور روس دونوں کے مشن کا مقصد چندرما کے دکشن ادھرو پر لینڈ کرنا ہے جہاں بھارت کے چندریاں تین کو چاند تک پہنچنے میں چالیس دن کا سمیہ لگے گا وہی روس کا لون اپچھس ماتر دس دنوں میں چاند کا سفر پورا کرے گا روس نے لون اٹھونٹی فائیو کو بارہ اگست کو لانچ کیا تھا جہاں بھارت کا چندریاں تین گرویٹیشنل فورسز پر زیادہ نر بھر ہے اور کم اندھن کے ساتھ چاند تک پہنچ رہا ہے وہی لون اٹھونٹی فائیو میں ہائی پاور راکٹ لگا ہے جو زیادہ اندھن لے جا سکتا ہے چندریاں تین نے پرتوی کے چار چکر لگا کر چاند کے لیے سیتھے راستے پر سفر شروع کیا تھا وہی لون اٹھونٹی فائیو پرتوی کا ماتر ایک چکر لگا رہا ہے ظاہر ہے بھارت کے مون مشن نے دنیا بھر میں حلچل مچا دی ہے اس لئے اب سب کی نگاہیں بھارت کے چندریاں تین پرتکی ہیں بھارت نے جو سپنا پندر آگست دو ہزار تین کو دیکھا تھا وہ پندر آگست دو ہزار تیس تک لگ بھگ پورا ہو گیا ہے ادھر ایک اور لال کے لیے پر ترنگا لہرائے گا تو دوسری اور چاند پر ترنگا لہرانے کے لیے ایک اور قدم پورا کر دیا جائے گا اور بھارت انترکش کے کشتر میں نیا ورلڈ لیڈر بن کر اُبھرے گا ڈلی سے ریوکانت رائے کے ساتھ بیور ریپورٹ ٹائمز ناؤن او بھارت بھارت چاند کے اس حصے کو فتح کرنے نکلا ہے جہاں کوئی وکسٹ دیش کبھی نہیں پہنچ سکا ہے لیکن دیش کی راجنیتی شاید پاتال میں پہنچ رہی ہے کل تک راجنیتی کے آر پار میں ویرودھی کے لیے ہی اپشبد کہے جا رہے تھے لیکن اب کانگریس کے منج سے بی جے پی کو ووٹ دینے والے راکشس کہے گئے ہیں کیا نریندر موڈی کے ویرودھ کا استر یہاں تک پہنچ گیا ہے سوال پبلک کا کی تیسری ایکسکلیوزیو ریپورٹ راکشس ہو تم لوگ بھارتی اے جنتا پارٹی کو جو ووٹ دیتا ہے اور بھارتی اے جنتا پارٹی کا جو سمرتخ ہے وہ راکشس پرورتی کا بیکتی ہے جنتا کا جنتا کے لیے جنتا کے دوارا یہ سمرتھان کی پرستا ابنا ہے راکشس ہو تم لوگ ایسے میں کانگریس سانسط رنڈیپ سنگھ سرجے والا کا یہ اہنکار نہیں تو اور کیا ہے جو وہ بی جے پی کو ووٹ دینے والی جنتا کو راکشس بتا رہے ہیں راکشس ہو تم لوگ بھارتی اے جنتا پارٹی کو جو ووٹ دیتا ہے اور بھارتی اے جنتا پارٹی کا جو سمرتخ ہے وہ راکشس پرورتی کا بیکتی ہے پچھلے ہفتے سمپن ہوئے سنسط ستر میں رنڈیپ سرجے والا کے نیتا راہل گاندھی نے پردھان منتری ناریندر موڈی کی راوان سے تلنا کر دی تھی رابان دو لوگوں کی سنتا تھا رابان دو لوگوں کی سنتا تھا میگنات اور کمبکرد ویسے ہی ناریندر موڈی دو لوگوں کی سنتے ہیں امیت شاہد اور اتانی نومبر دو ہزار بائیس میں گجرات کا جب ویدھان سبح چناؤ ہو رہا تھا تب کانگریس کے ادھیاکشم ملے کارجن کھڑگے کے موں سے بھی ایسے شبد نکلے تھے جس کے بعد آروپ لگا تھا کہ انہوں نے موڈی کو راوان کہا اس سے پروجان منتری ہو آپ کو کام دیا گیا ہے وہ کام کرو وہ چھوڑ کے منسپل کارپوریشن ایلیکشن ایم ملے ایلیکشن پیل ایم پی ایلیکشن ان کو پرائی مینسٹر بننا ہے تو پھرتے رہتے اب بھائی تمہارے کو تمہاری صورت کتنے بار دیکھنا کارپوریشن بھی تمہاری صورت دیکھنا موڈی کی راوڈ سے تلنا کے بعد جنتہ کو راکشس بتایا جانا آخر کانگریس کے کس سوچ کو اجاگر کرتا ہے کانگریس کہتے نہیں تھکتی راحل گاندھی یہ بتاتے نہیں رکھتے کہ دیش میں موڈی نے نفرت پھیلائی ہے اور وہ محبت کی دکان کھول رہے ہیں محبت کی دکان کھول رہا ہوں یہ ہی ہم کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ووٹ دیتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سمرتخ ہے وہ راکشس پرورتی کا بکتی ہے لوگ تنتر میں جنتہ ہی جناردن ہوتی ہے جب دیش پر کوئی سنکٹ آتا ہے تو دیش کی جنتہ کا بھروسہ بھاجپا پر ہوتا ہے جب دیش بڑے لکش تائے کرتا ہے تو ان کی پرامتی کے لیے دیش واسیوں کا بھروسہ بھاجپا پر ہوتا ہے میں آج مہ بھارت کی اس دھرتی سے شراب دیتا ہوں جنتہ کو ہی شراب دینے والی سوچ کے برکس ذرا یاد کیجے نارندر موڈی کی جیت کے بعد کا نیریٹیو 2014 میں بی جے پی کو ملے مت پرتیشت کے آدھار پر کچھ لوگوں نے کہا کہ بی جے پی کو صرف 31 پرتیشت بھارت نے چنا 2019 میں بی جے پی کو ملے 37.4 پرتیشت ووٹوں کے بعد یہ کہہ کر جیت کو کم تر آکنے کی کوشش کی گئی کہ بی جے پی کو ڈکشن کا سمرتھن نہیں کیا جو لوگ اب خود کو INDIA کہنے لگے ہیں ان کی سوچ جنتہ کے فیصلوں پر سوال اٹھانے کی ہے یہاں بات رندیپ سرجے والا کے کسی ایک بیان کی نہیں یاد کیجئے دھائی سال پہلے راحل گاندھی نے کیا کہا تھا فروری 2021 میں امیٹھی سے ہار جانے والے راحل گاندھی کے بیان کا لب و لواب تھا کہ پورا اتر بھارت ایسا ہے جسے مددوں کی سمجھ نہیں جسے مددوں کی سمجھ نہیں راحل گاندھی کو امیٹھی نے پندرہ سال تک اپنا سانچت پرتینیتی بنا کر رکھا راحل گاندھی سے پہلے امیٹھی کو گاندھی پریوار کی سیٹ مانا جاتا تھا لیکن تب پیڑھیوں سے ایک ہی راجنیتک وچار دھارہ کا سمرتھن کرنے والی کسی علاقے کی جنتہ نے جب اپنا من بھدلا تو کیا جنتہ کو دوش دیا جانا چاہیے راحل گاندھی کو پھر سے امیٹھی سے داوازمانے کا ادھکار ہے وہ سکتا ہے کہ کانگریس کے رانی اتھکار امیٹھی سے راحل کو دوبارہ چناؤ نردنے کو ہی کہہ دیں اور اس بات کا ہی کیا بھروسہ کہ وہی لوگ جنہوں نے آج ناریندر موڈی کو دیش کی کماندھی کل ان کا من بدل جائے لیکن کیا راجنیتی کے اولٹ پھیر میں جنتہ ہی کھڑ گھرے میں کھڑی کر دی جائے گی راندیپ سرجے والا کا یہ بیان ایسے سمیں میں آیا ہے جب نوح میں ہوئی ہنسا کے بعد ہریانا سرکار کٹ گھرے میں ہے ایک اور سامپردائک ہنسا کے بعد ہریانا کے ماہول میں تنہ تنی ہے ہریانا کی خواب پنچائتے نوح میں ہندو شبھا یاترہ کے دوران ہوئی ہنسا کے بعد آگ بابولا ہے پنچائتوں میں پھر سے شبھا یاترہ نکالنے کے لیے اریانا سرکار کو الٹیمیٹن دیا جا رہا ہے 2011 کی جنگڑنا کے مطابق 87% ہندو آبادی والے اس راجے میں اگر ووٹروں کو راکشس بتایا گیا تو کیا یہ کسی خاص ورگیا سمپردائے کے دھروی کرن کی کوشش کہی جا سکتی ہے کیا اسے وہاں بی جے پی جے جے پی کی سرکار بنانے والی بہت سنکھیک آبادی کو دھکارنے کی کوشش کہا جا سکتا ہے لیکن انگام بھیر سوالوں کے بیٹ جب ووٹروں کو کٹ گھرے میں کھڑے کرنے کا بیان آیا تو جواب میں ہریانا کے مکھے منتری منوہ حدلال کہا تک پہنچ گئے زرہ یہ بھی سن لیجیے ہریانا کی راجنیتی ایک طرف ہے راجنیتی میں بھاشا کی لکشمن ریکھا کو لانگے جانے کا مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے لیکن سوال پبلک کا ہے کہ دیش کو جو راجنیتی آگے بڑھا رہی ہے وہ کہا جا رہی ہے اس راجنیتی کی سوچ کہا ہے اس راجنیتی کے فرکشن پوائنٹس کیا ہے آج بڑی آسانی سے ووٹروں کو کہہ دیا گیا کہ راکشس ہو تم لوگ لیکن کانگریس کو لگاتار دو چناو بھروانے والا بھسماسور کون تھا کہ کانگریس کے ہی ورشت نیتا اور پور برکشا منتری ایک اینٹانی نے اوجاگر کیا تھا 2014 کی کانگریس کی ہار پر اینٹانی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ موسلم تشتی کرن کانگریس کی ہار کی وجو میں شامل تھا راہول گاندھی آج بھلے سڑک سے لے کر سنسط تک محبت کی دکان کھولنے کا دعویٰ کرنے لیکن کانگریس کی راجنیتی کہا کھڑی ہے یہ انیک کا دکھا بیانوں سے سامنے آتی ہے جیسا رنڈیپ سرجے والا نے بول دیا ہے یہ بیان کانگریس کو کتنا آسہج کر سکتا ہے اسے صرف اس بات سے سمجھئے کہ ایک اور بی جے پی کو پلٹوار کا موقع ملا تو دوسری اور خود ان کے انڈیا گٹ بندن کے نیتا بیان کا سمرتن نہیں کر پا رہے جب ایمرجنسی اندرہ گاندی جی نے لگائی تھی تانہ شاہی کیا ہوتی ہٹلر شاہی کیا ہوتی اس سمجھ کی جنتہ کو یاد ہے آج کی پیڑی کو بتا دیا کہ آپ راکشیس ہو یعنی کہ بھارت کی جنتہ کو راکشیس کہہ رہی ہے کانگریس پارٹی کبھی موڈی جی کو بچھو کہتے ہیں کبھی نیچ کہتے ہیں کبھی موت کا صداغر کہتے ہیں کبھی الیکشن کمیشن کے اوپر پریشنجن کھڑا کرتے ہیں کبھی ایوی ایم پر پریشنجن کھڑا کرتے ہیں تو اب موڈی جی کو چاہنے والے اور بھارت کے ووٹرز کو ہی راکشیس کہہ ڈالا دیش میں ہنسا کا اور ویدویش کا واطاون پھیلا ہوا ہے ہم جنتہ سے اپیل کریں گے کہ انڈیا کا جنم ہو چکا ہے اور سبھی بھارتواسی انڈیا کو بھوٹ دیں تاکہ اگلے آگامی چناؤں میں بھارتے جنتہ پارٹی کے امیدواروں کو ہارا سکیں کانگرس کو نریندر موڈی سے آس احمد ہونے اور ان کا ویرود کرنے کا ادھکار ہے لیکن یہ سچائی ہے ووٹروں کو راکشیس بتانے کے اولٹ موڈی کی راجنیتی نے دیش کے سب سے پرتشت پدم پرسکاروں کو جنتہ کا آوارڈ بنا دیا یہ نریندر موڈی ہے جو کسی بڑے پروجیکٹ کو پورا ہونے پر شرمیکوں کا سممان کرنا نہیں بھولتے بنگلوار کو جب دیش سوادھین تا دیوست بنا رہا ہے جب چار سو سیادھے گاؤں کے سرپنج کسان سینٹرل ویسٹا سے جڑے مزدوروں جیسے وشیش اتیتھی مکھے ساماروں میں شامل ہو رہے ہیں پیپلز فرسٹ کی یہ راجنیتی انہیں پیپلز ریٹنگ میں دنیا بھر کے نیتاؤں میں سب سے آگے رکھتی ہے کانگریس کو یہاں ستائے کرنا ہے اسے رمڈیپ سرجے والا کے بیان کا بچاو کرنا ہے یا نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ووٹ دیتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سمرتخ ہے وہ راپشس پرورتی کا بیکتی ہے میں آج ماہ بھارت کی اس دھرتی سے شراب دیتا ہوں بیرے رپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت راجنیتی میں جنتہ تو پانچ سال میں ایک بار ہی اپنا فیصلہ سناتی ہے لیکن اس دھرتی کو نشٹ کرنے کی انسان کی عادتوں کے کارن قدرت کا کہہر اب اکثر دیکھنے کو مل رہا ہے اترا کھنڈ ہیماچل سے باڑ بارش اور بھوز کھلن کی خوفناک تصویریں سامنے آئی ہیں پہاڑوں پر ایسی تباہی مچی ہے جیسے یہ مونسون نہیں پرلائکال ہے بارش کے بادل بھاڑ حملے سے دھرتی کاپ گئی گھر سڑک مندر سب دھوست ہو گئے بیاس سکیتی علکنندہ منداخنی اور گنگا ندی کا سیلاب ودھونس کر رہا ہے آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ہیماچل میں آسمان توڑ بارش کا گدر پارٹ ٹو سوال پبلک کا کی چوتھی ایکسکلوزیو ریپورٹ پہاڑوں پر قدرت کا کہر بھینکر ہے بادل پھاڑ پرہار سے کانپ رہی ہے دھرتی ہیماچل کے اوپر پھر پھٹا آسمان بانڈی میں بارش کا ودھونس خوفناک ہے بیاس سکیتی ندی میں وناشکاری بوانڈر ہے شہر ڈوب گیا بھوس کھلن سے دھست ہو گیا شملا میں شو مندر کے اوپر ٹوٹا پہاڑ خندر ہوا مندر تباہی سے مچا ہاہکار گنگا کے روتر روپ سے کانپ رہا اترہ خند پہاڑ توڑ پارش نہیں ادرت کا پرلیکال موسیقی 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 ہیماچل اترہ خند میں پروت کراہ رہے ہیں دھرتی کاپ رہی ہے سڑکے ٹوٹ رہی ہیں پادلوں کا وناش اتنا بھینکر ہے کہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا ہے بارش کے ودبنس کی تصویر ہے ایسی ہے کہ دیکھ کر روح کاپ جائے ہماچل میں جگہ جگہ بادل پھٹے ہیں بھوس کھلن ہوا ہے آلات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ نہ گھر سیف ہے نہ ہی سلکے منڈی میں بادل پھٹنے کے بعد آئے سیلاب کی یہ تصویر ڈراؤنی ہے پہاڑ سے اترتے سیلاب کا شور ہاہکاری ہے تصویریں دیکھیں پورا علاقہ ملوے میں دب چکا ہے ہائیوے پر کئی واہن فز گئے ہیں ایک ٹرک تو ملوے میں آدھے سے زیادہ دب گیا سوڑک پر کئی بسے اور گاڑیاں فسی نظر آ رہی ہیں تصویریں دیکھیں سیلاب کا ویگ اتنا بھینکر تھا کہ گاڑیاں ایک دوسرے پر پلٹ گئی دھروں کے اندر بھی پہاڑ کا ملبا اور پانی گھوز گیا ایسا لگ رہا ہے بھدرت سب کچھ تباہ کر کے ہی دم لے گی ہیماچل کے منڈی زلے میں سیلاب نے سب سے بھیشن ویناش کیا ہے پچھلے دو دن سے جاری بارش نے منڈی زلے کا نقشہ ہی بدل دیا ہر طرف بادل پھار تباہی سے ہاہاکار مچا ہے پندو کے پاس سامبل نالے کی اے بھیانک تصویریں دیکھیں بادل پھٹنے کے بعد سامبل کے نالے میں ایسا سیلاب آیا کہ ویناش کا منظر دیکھ کر روح کاف گئی نالے کا رود روح سب کچھ تباہ کرنے پر آمادہ ہے پانی کا ویگ اتنا بھینکر ہے اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا پندو ٹیم کی تصویریں دیکھیں یہاں پہاڑ پر بادل پھٹنے کے بعد سیلاب سامبل نالے میں گر رہا ہے اس پانی کی وجہ سے نالہ اوپان پر آ گیا اور تباہی مچانے لگا منڈی میں بیاس ردی اور سکیتی ردی کے سنگم پر بنا بھگوان شیف کا پونانک پانچ وقت منڈر ایک بار پھر جل مگ نہ ہو گیا تصویریں دیکھیں منڈر کے آسپاس سیلاب کا پہرا ہے بیاس ندی کا پانی لگا تار بڑھ رہا ہے اس سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں تصویریں دیکھیں صرف منڈر کا اوپری حصہ ہی دکھا ہا ہے میں اس وقت کھڑا ہوں سیکڑوں سال پرانے پورانک پانچ وقت منڈر میں جو بھگوان شیف کا یہ منڈر ہے بیاس اور سکیتی ندی کے سنگم پر یہ منڈر بنا ہوا ہے اور اب اس منڈر میں بھی پانی گھوس گیا ہے ایسا بہت کم دیکھا جاتا ہے سیکڑوں سال پرانا یہ منڈر ہے جب اتنی بارش ہوئی ہو کہ منڈر میں پانی پرویش کر گیا ہو اور آپ دیکھیں ایک طرف یہ بیاس ندی ہے جس کے پانی کا رنگ تھوڑا سا ڈارک ہے اور دوسری طرف میری بائیں طرف آپ دیکھیں گے یہ سکیتی ندی ہے جس کا پانی کا رنگ تھوڑا بورا ہے یہاں پر یہ دونوں ندیوں کا سنگم ہو رہا ہے اور اسی سنگم کے بیچوں بیچ کھڑا ہے یہ پنچ وقت منڈر بھگوان شیف کا یہ منڈر ہے پچھلے مہینے آٹھ جولائی کو جب بادل پھٹا تھا اور ندی میں سیلا پایا تھا تب بھی پنچ وقت منڈر پوری طرح ڈوب گیا تھا منڈر کا صرف اوپری حصہ ہی نظر آ رہا تھا بادل کے پانی نے پورے منڈر کو ڈوب ہو دیا لیکن منڈر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا منڈر میں سولی ندی کی تصویریں دیکھئے یہاں بھینکر بارش کے چلتے ندی میں باڑ آ گئی اور دو لوگ پھز گئے منڈر پولیس نے ریسکیو آپریشن چلا کر رسی کے سہارے دونوں کو سرکشت نکالا منڈر کے آئی ٹی آئی موڑ کی تصویریں دیکھئے یہاں پر بھی بھاری بارش کے بیچ لگاتار بھوز کلن ہو رہا ہے صبح بھوز کلن کے بعد پہاڑی کا بڑا حصہ ہوتل کے اوپر جا کر گرا ہوتل میں کوئی نہیں تھا اسی لئے جانمال کا نقصان نہیں ہوا روڈ پر بھی پہاڑ سے بڑی ماترہ میں ملوہ گرا یہاں کی تصویریں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں حالات کتنے بھائیوے ہیں سکیتی ندی کے کنارے بچے تمام ہوتلوں پر ڈہنے کا خطرہ منڈرہ رہا ہے سرشاسن نے ندی کنارے بنے تمام ہوتلوں کو کھالی کرا لیا ہے یہاں پر ایک تازہ لینڈ سلائٹ ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے میرے داہینی طرح آپ دیکھیں گے پہاڑ کا ایک بہت بڑا حصہ نیچے آ کر گرا ہے بڑے بڑے پیڑ اس میں دکھائی دے رہے ہیں صبح سے ہی جو ملوہ ہے دیرے دیرے نیچے کر رہا تھا لیکن کچھ دیر پہلے اچانک بھر بھرہ کے یہ جو پوری پہاڑی کا ایک ٹکڑا ہے وہ نیچے آ کر گرا ہے غنیوت یہ رہی کہ جہاں پر یہ پہاڑ درکا ہے اس کے نیچے کوئی گھر نہیں تھا لیکن آس پاس آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہوتلز نظر آئیں گے کچھ گھر بھی ہیں اور جو آس پاس کے ہوتل ہیں ان کو فیلحال کھالی کرا لیا گیا ہے صبح سے ہی جو پرشاسلی کا دکاری ہیں وہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو چہتاونی دے رہے تھے سافدھان کر رہے تھے اور اسی لیے جو ہوتلز ہیں ان میں فیلحال کوئی نہیں ہے ان میں سے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا تھا کیونکہ یہ ایک منڈی ٹوریسٹ پلے سے دور دور سے یہاں پر ٹوریسٹ آتے ہیں اس لئے بہت زیادہ ہوتلز یہاں پر ہیں اور سکیتی کھڑ یعنی کی سکیتی ردی جو ہے اس کے بلکل کنارے پر جو یہ لینڈ سائیڈ ہوئی ہے یہ لوکیشن ہے یہاں پر اب فیلحال آپ دیکھیں کس طریقے سے حالات بنے ہیں اور ایک تصویر میں سکیتی کھڑ کی بھی دکھاؤں گا کہ پانی کا جو بہاو ہے پانی کی جو گتی ہے وہ کتنی زیادہ ہے پول سے ٹکرا رہا ہے پانی اور اس پول کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ لگاتار بنا ہوا ہے بندی زلے میں لگاتار بارش کے چلتے بار جیسے حالات ہیں بیاس اور سکیتی ندی افان پر ہیں سڑکوں پر سیلاب بہ رہا ہے چندگر ہائیوے پر بھی لینڈ سلائٹ ہوا جس وجہ سے ہزاروں لوگ پھاسے ہیں رشاہ سین نے لوگوں سے خراب موسم میں یاترہ نہیں کرنے کی اپیل کی منڈی میں بیاس ندی کے کنارے جوگندر نگر میں بھی نیشنل ہائیوے 154 پر بھاری بھوس کلن ہوا تصویریں دیکھئے سڑک کا بڑا حصہ دھس رہا ہے جس کی وجہ سے پولیس نے ندی کنارے والے حصے کو بیریکیٹ لگا کر بند کر دیا ہے ہائیوے پر کئی جگہ لینڈ سلائٹ ہوا تصویریں بہت ڈرابلی ہیں سڑک کسی دریا کی طرح لگتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ کوئی ندی ہے جس میں پانی کا بہاو لگاتار ہو رہا ہے اور آپ دیکھئے بیاس ریور ہے دھائنی سائیڈ میں بڑی بڑی جو درارے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور سڑک کا جو حصہ ہے کنارے کا جو حصہ ہے وہ پہلے ہی ڈہ چکا ہے اور جس طریقے سے برسات ہو رہی ہے یہ جو ایریا ہے یہ کبھی بھی دہ سکتا ہے ہمارے ساتھ ایس اچوں ہیں منڈی صدر تھانے کے سر کیا لگ رہا ہے یہ سڑک کیا دھل سکتی ہے اور کس طریقے سے اس کو روک رہے ہیں نہیں بلکل ابھی تو سڑک کا یہ ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سنگل لینڈ ٹریفک نکلے ٹو لینڈ آئے تاکہ اور بیڑھ ہو کے اور مدیس کے کنارے پورا یہ کنارا نکلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا سلایڈ پوائنٹ پورا سلایڈ ہو رہا ہے آگے تک پوری دھلارے آگئی ہیں تو تھوڑا ایتیاتن کر رہے ہیں اور اگر تھوڑا اور جہاں سلایڈ ہوتا ہے تو اس کو روڑ کو تکلپ روپ سے بند کر دیا جائے گا سڑکوں کی کیا ستیتی ہے سر منڈی میں اور آس پاس ابھی کیا حالات ہیں منڈی شہر اس سمائے پورا کٹ گیا ہے یہ تو دو چر کلومیٹر جو ہمیں دکھ رہا یہی ہے باقی ہمارا سندنگر کی طرف سے بھی ہم کٹ گئے ہیں منڈی منڈی کی طرف سے بھی کٹ گئے ہیں اور جو گندر کی طرف سے بھی بہت جگہ 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 لینڈ سیڈ ہونے کے کارن ہم ابھی کٹ گئے ہیں تو ابھی ریسٹوریشن کا کام شروع نہیں ہو ابھی تو ہمیں ریسکیو پہ ہی کام فوکس کر رہے ہیں سر کافی لوگوں کو آپ نے ریسکیو بھی آج کیا کتنا لوگوں کو بچائے گا اور کوئی کیسولٹی کتنی ہوئے یہاں پر کیسولٹی تو ابھی کنکلوسیب نہیں ہو پائی ہے بہت کیسولٹیز ہے آٹھ دس کیسولٹی کا نیوز آ رہا ہے لیکن کنفرمیشن نہیں ہے پروپر ہو پاری کیونکہ ہمیں لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں منڈی پھانے کے ایس ایچوں کے مطابق منڈی زلہ باڑ اور بھوسکلن کی وجہ سے پوری طرح کٹ گیا ہے چنڈی گھر سندر نگر پنڈوک اور منالی کی طرف سبھی راستے بند ہیں پولیس کے مطابق آٹھ سے دس لوگوں کی زلے میں موت کی خبر ہے علاقہ آکڑے ابھی ساتھ نہیں ہیں پہ شاسن لگاتار ریسکیو آپریشن میں جھتا ہے منڈی کے ایڈی سی اور ای ایس پی کے مطابق پورے زلے میں قریب دو سو جگے لینڈ سائٹ ہوئی پورے علاقے کی بجلی کٹ دی گئی چنڈی گھر منڈی ہائیوے پر کئی جگے بھوس کھلن ہوا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے لیکن لگاتار بارش کی وجہ سے ریسکیو میں وقت لگ رہا ہے یہ جو سلائیڈ ہو رہا ہے اوپر کے گھر بھی ہم نے ایویکیویٹ کرا دی ہے تو کوئی فسا بھی ہے اس میں یہاں سب نکال لیے گئے تھے اوپر سے ہم نے سارا کھالی کرا دی ہے باقی راستے بجلی کی لائن ابھی یہاں بند کر دی ہے چنڈی گھر منڈی نیشن ہائیوے کی بات کریں چنڈی گھر منڈی بھی بیچ بیچ میں کچھ جگہوں پر بلوکت ہے راستے ہماشل میں قدرت کے ودھونس کی یہ سب سے خوفناک تصویر ہے شملا میں بارش کا پہاڑ توڑ ہم نہ ہوا شیو منڈر میں وناش کی تصویریں دیکھ کر روح کاپ جائے گی بھاری بارش کے بیچ پہاڑ سے بھاری بھوس کلن ہوا اور شیو منڈر ملبے کی چپیٹ میں آ گیا تصویریں دیکھئے سمر ہیل علاقے میں موجود شیو منڈر پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے پہاڑ سے آئے ملبے نے سب کچھ تہس نہس کر دیا راہات اور بچاوکارے میں پورا پرشاسنی کملہ لگا ہے صبح جس وقت منڈر پر پہاڑ ٹوٹا اس وقت منڈر میں قریب چالیس لوگ موجود تھے ساون کا سوموار ہونے سے لوگ منڈر میں پوجا کرنے پہنچے تھے لیکن کسے پتا تھا پہاڑوں سے موت برسے گی تصویریں دیکھی ہر طرف گوھرام مچا ہے یہاں پہ جو حالات ہیں کافی بھیانک ہیں تصویریں میں دکھا دیتی ہوں کس طرح کے حالات جو ہے یہاں پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جو منڈر ہے وہ نیچے دب چکا ہے مٹی ملوہ اور اب بڑے بڑے پیر جو ہے وہ نیچے آ چکے ہیں لینڈ سلائیڈ یہ بتایا جا رہا ہے چلتے یہ حادثہ ہوا جس میں کی پورے کے پورے لوگ وہ دبے ہوئے ہیں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ فلحال 20 سے 25 لوگ اس میں دبے ہوئے ہیں 6 لوگوں کی باڈی ریکاور کر دی گئی ہیں اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھنڈارہ یہاں پہ مارننگ میں جو تھا پوجا چل رہی تھی جس وقت یہ حادثہ ہوا لینڈ سلائیڈ ہوا پوجا چل رہی تھی اور بھنڈارے کا بھی یہاں پہ انتظام کیا گیا تھا پہلے مندر کتنا خوبصورت تھا سمر ہلکی وادیوں کے بیچ بنا مندر لوگوں کی آستہ کا کیندر تھا لیکن بھوس کھلن کے بعد مہادیو کا مندر کھنڈر ہو گیا ہے ہر طرف ملبہ اور سیلاب کا بھیشن بیتفنس ہے مندر سے ملبہ ہٹانے اور دبے لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو نے بھی موقع پر جا کر حادثہ کا جائزہ لیا اور لوگوں سے خراب موسم میں احتیاط برتنے کی اپیل کی اس کے ساتھ جو نالا تھا اس نالے ریلوے لینڈ کے نیچے سے لینڈ سلائیڈ ہوتا ہوا چلا گیا اور بڑے بڑے دیبدار کے پیڑ لیتے جاتے ہوئے شب مندر میں جو پوجا کر رہے تھے کیونکہ ساون مہینے کا انتیم سومبار ہے اور اس دشتری سے مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگ وہاں ہمارے شبلنگ کو جل چڑھانے کے لیے بھی آتے تھے ہمارچل میں پچھلے 48 گھنٹے سے بھیشن بارش کا دور جاری ہے پہاڑ پر بادلوں کا کہر روٹا ہے ویاس ندی کا سیلاب سب کچھ تہس نہس کر رہا ہے بھوز کلن کی مار سے دھرتی کی کاف رہی ہے ہمارچل یونیورسٹی کی مکھی لائیبری اور فیزکس ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی بھاری لینڈ سلائٹ ہوا تصویریں دیکھئے پہاڑوں سے گری چٹانوں کی وجہ سے سڑک ٹوٹ گئی آج پاس ملبہ اور تباہی کے نشان صاف دیکھے جا سکتے ہیں خطرے کو دیکھتے ہوئے پرشاہ سن نے فلہ لائیبری بند کر دی ہے شملا کالکہ ریل ٹریک کی تصویریں دیکھئے جتون کے پاس ٹریک کے نیچے کی زمین کھسک گئی ہے لینڈ سلائٹ کے چلتے ٹریک ہوا میں لٹک گیا ستائیس اجس تک ٹریک پہلے ہی بند تھا یہاں مرمت کا کام چل رہا تھا لیکن خراب موسم اور لینڈ سلائٹ نے حالات اور زیادہ بگاڑ دیئے سولن میں بھوز کھلن کا یہ بھیانک ویڈیو دیکھئے ارکی کے پاس آدھا پہاڑ ہی ٹوٹ کر آگے گا لینڈ سلائٹ کی لائیو تصویریں کیمرے میں قید ہوئی ہیں مٹی کے ساتھ بڑے بڑے پیڑ بھی سڑک پر دھڑام ہو گئے تصویریں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں حالات کتنے خوفناک ہیں